نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری ایک بڑی خبر اس وقت جس سے ہم اس بلڈن کی شروعات کر رہے ہیں پلواما میں اب سے کچھ دیر پہلے پتھر بازوں نے سرکشہ بلوں کی ایک کار پر حملہ کیا ہے بختر بند گاڑی پر پتھر برسائے گئے ہیں ہنسک بیل کو خوابو میں کرنے کے لیے پولس نے آسو بیاس کے گولے دا گئے ہیں شریدگر پر سیارکیف کی کار سے ایک کچھل کا شکروار کوئی کی وقت کی موت ہوئی تھی اسی کا ویروت جتاتے ہوئے پتھر بازوں نے آج ہنسک پردیکشن کیا ہے اور سرکشہ بلوں کی اس بختر بند گاڑی کو گھیر کر اس پر پتھر بازی کی ہے لائٹی ڈنڈو سے حملہ کیا ہے پتھر بند گاڑی پر حملہ نہ صرف ایک گاڑی پر بلکہ کئی گاڑیوں پر جو بھی گاڑیاں مہا سے گزر رہی تھی پولس کی سینہ کی ان پر یہ پتھر باز لگاتا ہے پتھر برساتے رہے اور اس گاڑی کو بھی اسی طرح سے گھیر کر پتھر بازوں نے اس پر حملہ شروع کر دیا سی آر پی ایف کی ایک کار سے اگیوک کی موت کی باتلوموں کا غصہ بھلکا ہوا تھا شکروبار کی اگھٹنا ہے لیکن اس کے بعد آج سنگتھت ہو کر ان پتھر بازوں میں سینہ کی پولس کی گاڑیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا یہ تصویریں اسی حملے کی تصویریں ہیں اس علاقے سے جو بھی سینہ کی گاڑی نکھلی اس پر ان پتھر بازوں نے پتھر برسا ہے حملہ کیا ان لوگوں کو پتھر بازوں کو تتر بطر کرنے کے لیے آسوبیہ اس کے دولے چھوڑے گئے لیکن پورے علاقے میں ان کی تعداد دیکھی گئی اور جہاں سے بھی جو گاڑی نکلتی یہ اس پر پتھر برسانا شروع کر دیتا ہے یہ سیدھے لیے چھوٹے ہیں اشرف وانی ہمارے سب بہت داتا ہمارے ساتھ جو چکے ہیں اشرف یہ شکروعار کی گھٹنا ہے پھر آج اچانک سے یہ کیسے ہوا کیا یہ سوچی سمجھی ایک رنو نیتی تھی کوئی پلان بنا کر یہ حملہ کیا گیا گاڑیوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصفیروں میں ساتھ جلگتا ہے کہ کس طرح کی اسٹیٹی کشمیر پر بنی ہے خوئی ہے اور کس طرح سے گصہ جو ہے کہیں کہیں آپ تڑکوں پر بکھ رہا ہے ان پتھر بازوں کی شکل میں ان پتھر بازوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو ادکتر جو ہیں سبوری چھاتھ رہے ہیں کیونکہ آج سکول کھلے تھے کشمیر میں اور یہ پلواما کی گھٹنا ہے پلواما میں آج یہ اپنا چلا کی 26 مئی کو تنگڈار سکتر میں گسپیٹ کی ایک کوشش میں پانچ جو ہیں گسپیٹی مارے گئے تھے اب پریبار کا کہنا ہے وہاں پر کہ ان گسپیٹوں میں سے دو جو ہیں وہ ایک پلواما کا ہے اور دوسرا جو ہے کلگام کا ہے ابھی تک پہچان نہیں ہوئی ہے شاؤں کا دینے نہیں ہوا ہے پولیس نے کہا ہے کہ وہ لاشوں کو وہاں تنگڈار نیانتر ریکھامر دینے کے لیے نکالے گی اور پتہ لگائے گی کہ آخر مارے گئے جو گسپیٹی تھے وہ کون تھے لیکن یہاں پر لوگوں میں جب جو ہوں یہ خبر فیل گئی تو پلواما میں سڑکوں پر جو پتھر باز آئے پولیس تھانے پر پتھر بازی کی جو بھی وہاں سے سڑکوں پر گزرا اس پر یہ پتھر بازی ہوئی اور ابھی بھی وہاں پر حالات تناوکون بنے ہوئے ہیں ایک طرف سے جبکہ سرکشہ بل یود ویرام کا جو ہے اپنے یہ کر رہے ہیں اس کا سمان کر رہے ہیں وہ کوئی ریٹریٹ سے بھی ایکشن فیلحال نہیں لے رہے ہیں لیکن دوسری طرف اسی یود ویرام کا جو ہے فائدہ نیتے ہوئے جو پتھر باز ہے یا ہوا ہے وہ سیناچ کی تکڑی اور سیناچ کی گاڑیوں کو نشانہ ملا رہے ہیں آسو گیاس کی گولے چھوڑے گئے تھے اشرف فی نے تیتر بطر کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس سمیں کیاستی تھی جیسے میں نے صحیح آپ کو کہا کہ ابھی بھی شوکیا میں بھی گرنیڈ کلاس ہوا ہے وہاں بھی تناوکون سکتی ہے اور شوکیا نوز پلوامہ دونوں دلے جو ہیں آسپاس آتے ہیں تو اس کا اثر بھی یہاں پر بھی تکڑا ہے اور یہاں پر بھی جو ہیں تناوکے حالات ہیں جہاں پر دکانے بند ہیں لوگ جو ہیں یہاں پر تیر کے کئی سارے چرائے جو ہیں لوگوں کو تتر بطر کرنے کے لئے اور اس کے بعد پورے سلاسے میں جو ہے تناو سلحال بنا ہوا ہے کیونکہ کچھ یوہا بھی جو ہے پترباز وہ انٹیئر کے سیلنگ میں اور پولیس کی طرف سے جو وہاں پر کاروائی ہوئے اس میں جائل ہوئے ہیں اشرف بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور جانکاری ہم آپ سے لیں گے لیکن اس وقت جو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایک جون کی جو تصویر دکھا رہے ہیں اسی حادثے میں ایک یوک کی موت ہوئی تھی اور اسی کی ایک ورود میں آج یہ پردشن ہوا ہے اور اس طرح سے پتربازوں نے گاڑیوں کو نشانہ بنایا ہے لیکن یہ ایک جون کی تصویر ہے جو زن ایک یوک اسی میں ایک یوک کی موت ہوئی تھی اسی گاڑی سے ایک یوک کی موت ہوئی تھی اور اس کے بعد آج یہ ابھی کی تصویر بھی ہم لگاتا ہے آپ کو بیٹ بیٹ میں دکھا رہے ہیں اس گاڑی پر بھی وہاں کی یوک نے بری طرح سے حملہ کر دیا تھا کسی طرح سے میں بچ کر اس گاڑی کو وہاں سے نکلنا پڑا تھا سیکموں کی تعداد میں پترباز سڑکوں پر نکلے سینہ پولیس کی جو بھی گاڑی وہاں سے گزریں اس پر انہوں نے پتربازی شروع کر دی پتربازہ آئے لیکن اس سمیں جو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ ایک جون کی تصویر دکھا رہے ہیں جب سی ایر پی ایف کی گاڑی سے کچل کر ایک یوک کی موت ہوئی تھی اور اس کے بعد زبردست غصہ بہتا تھا لیکن آج پھر سے یوکو نے سینہ کی پولیس کی گاڑیوں پر پتھر برسانے شروع کر دیا یہ دونوں تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پتربازوں کی بھیڑ نے سینہ کی گاڑی پر پتھر برسائے پولواما کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے تھے ہنسک پردشن ہوا ہے بھیڑ کو قابو میں کرنے کے لیے سرکشہ بلوں کو کافی محنت یہاں پر کرنی پڑ رہی ہے جمہو کشمیر کے شوپیاں زلے میں کچھ سمیہ کے لیے آج پھر خوف کا راج ہو گیا یہ افرات افری کی تصویر اس گرینٹ حملے کے تورنت بات کی ہے جو شوپیاں کے باٹ پورا علاقے کے پاس پولیس پارٹی پر ہوا تھا آج تک کو سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق آتنکیوں کے اس حملے میں کچھ پولیس کرمی زکمی ہوئے ہیں آتنکیوں پر جب پولیس نے پلٹوار کیا تو کچھ دیر تک دونوں طرف سے فائرنگ ہوتی رہی یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب جمہو کشمیر کی سی ایم محبوبہ مفتی بم اور گولی کے خلاف بولی کی دھفلی بجا رہی ہیں دو دن پہلے ہی شری نگر کے بادشاہ بریج پر شنیوار کو سی آر پی اف کی گاڑی پر گرینڈ حملہ ہوا تھا یہ تصویریں نہیں کھیے یہ گاڑی سی آر پی اف کی ہے اور اچانک اس میں دھماگا ہوتا ہے دھماگا کا راتنگ کی بھیڑ میں فرار ہو گئے رمضان کو دھیان میں رکھ کر سینہ نے ایک طرفہ سنگھرش ویرام گھوشت کا رکھا ہے لیکن دہشت گردوں کی کرتوز سے صاف ہے گوامن کی بولی نہیں سمجھتے شری نگر سے شجا اول حق کے ساتھ آج تک کیوں لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی